پاکستانی بلے باز محمد رزوان نے انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی میچ میں اٹھاسی رنز کی شاندہ رننگز کے لیے اس توران انہوں نے ستہ سٹ گیندو کا سامنا کیا لیکن کرکٹ شائکین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ انیس آورز تک لگتار کریز پر موجود رہے تو آپ سے بہتر سٹرائک ریٹ کے ساتھ پرفارم کرنے کی توقع کی جاتی ہے دوسری جانب پاکستانی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف کیل رہی ہے اس توران بابر آزم اور محمد رزوان بہترین بلے بازی کا مظاہرہ کرتے نظر آئے لیکن ساتھی محمد رزوان کی انگز کو دیکھتے ہوئے اور جتنے آورز وہ کریز پر موجود رہے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ انہیں بہتر سٹرائک ریٹ کرنے کی ضرورت ہے شان مسعود نے آج 21 رنز بنائے لیکن دوسری طرف وکرانت گپتہ کے جانب سے گزشتہ ہفتے ہی بابر آزم اور محمد رزوان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ دونوں بلے باز کریز پر کھڑے رینے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن انہیں بہتر سٹرائک ریٹ کرنے کی ضرورت ہے گزشتہ میچ میں ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ نے 200 سے زیادہ رنز کے اننگ سکیلی اور پاکستان کو 200 سے زیادہ رنز کا ٹارگٹ دیا اس کے جواب میں آج پاکستان کو پہلے بیٹنگ کا موقع ملا لیکن پاکستان 200 رنز تک تو نہ پہنچ سکا لیکن محمد رزوان کی بیٹنگ اور ان کے رنز کو دیکھتے ہوئے اب کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے قبل پاکستانی بلے بازوں کو بہتر سٹرائک ریٹ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے